محمد قریشی ہیڈ لائنز کی طرف ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفسیر دکھا سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے سعودی ارمی روزانہ 25 لاکھ ماس کی تیاری دوسری عام خبر ہے فلائی تنظیم کی جانب سے خصوصی جائے نمازوں کا توفہ تیسری عام خبر ہے کرونا کا شکار بیوی کو شہر کا پانچویں منزل سے دکھا چوتھی عام خبر ہے بینکوں میں عید الادا کی تعدلات کا اعلان کر دیا گیا ناظرین ہماری آخری ہیڈ لائن دوبائی سے منسلک ہے کہ فلائی دوبائی کی چوبیس شہروں کے لیے پروازیں شروع چلتے ہیں خبروں کی تفصیل میں تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے اثرات سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی عرب میں روزانہ پچیس لاکھ ماسک کی تیاری سعودی وزارت سنت و مدنیات کے ترجمان جرہ الجرہ نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں قائم نو فیکٹریاں مارکیت کو روزانہ پچیس لاکھ حفاظتی ماسک فرام کر رہی ہیں سعودی خبر رسائے دارے اس پی اے کے مطابق الجرہ کا کہنا تھا کہ وزارت سنت و مدنیات اپنے سرکاری اور نیجی اداروں کے شرکہ کے ساتھ یقجیتی پیدا کر کے ماسک سے مختلف مارکیت کی یومیاں ضروریات بھی پوری کر رہی ہیں اور مستقبل کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص تعداد میں ماسک کا ذخیرہ بھی کیا جا رہا ہے وزارت سہت نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی کے تعاون سے سرمایہ کاروں کو اندرونے ملک ماسک تیار کرنے کے لیے فیکٹریوں کے لائسنس دلوائے جا رہے ہیں الجرہ نے بتایا کہ کرونا برہان کے حوالے سے سعودی ارب کے سنتی شعبے نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے نپنے کی اہلیت رکھتا ہے وزارت سنت کے ترجمہ نے اپنے اس دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وبا کے زمانے میں متعدد فیکٹریوں نے اپنی پیداوار میں تبدیلیاں کی اور ملک کو فوری ضرورت کی اشیاء تیار کرنے میں حصہ لیا سعودی ایف ڈی اے کے ترجمان تصیر المفروج نے بتایا کہ کرونا کی وبا شروع ہوتے ہی سپیشل سلکاری کمیٹی قائم کر دی گئی تھی جسے وائرس سے بچاؤں میں معاونے آلات کی فرامی کا ٹاس دیا گیا تھا یہ کمیٹی نجی اداروں کے ساتھ جگجہتی پیدا کر کے ایک طرف تو اندرونے ملک کرونا سے بچاؤں کے آلات تیار کراتی رہی اور دوسری جانب بچاؤں کے آلات کی درامت کا انتظام بھی جاری رکھا مملکت میں کھانے پینے کی اشیاء اور حفاظتی ماسک بھی وافر مقدار میں درامت کرائے گئے المفرج نے توجہ دلائی کہ گزشتہ ایام میں ماسک کی طلب مملکت ہی نہیں دنیا بھر میں بڑھ گئی تھی گزشتہ چودہ روز کے دوران دس ملین ماسک یومیا کی بنیاد پر درامت کیے گئے ناظرین چلتے ہیں دوسری عام خبر کی طرف کہ فلائی تنظیم کی جانب سے خصوصی جائے نمازوں کا توفہ اجیاد دعویٰ سوسائٹی نے مکہ مکرمہ کے دس ہسپتالوں میں مریضوں اور صحت عملے کو ایک ہزار سے زیادہ جائے نمازوں کا توفہ دیا ہے یہ کام مکہ مکرمہ میں سماجی فروغ کے مرکز اور صحت رضاکاروں کے تعاون سے انجام دیا گیا سبک ویب سائٹ کے مطابق اجیاد دعویٰ سوسائٹی کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر اسام الجافری نے کہا ہے کہ جانبازوں کا توفہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے رکنے کی تطبیر کے طور پر دیا گیا ہے ڈاکٹر الجافری نے مزید بتایا کہ یہ جانبازیں خاص طور پر کرونا وبا کے حوالے سے تیار کی گئی یہ ماحول دوست ہیں ایک جانباز صرف ایک بار ہی استعمال کی جا سکتی ہے الجافری نے مزید بتایا کہ جانبازیں مکہ مکرمہ کے بیشچر ہسپتالوں کو مہیا کر دی گئی ہیں علاوہ ازی مکہ مکرمہ کے ہلتھ سینٹرز میں بھی یہ جانبازیں تقسیم کرائی گئی ہیں مکہ مکرمہ ریجن میں سماجی صحت ادارے کے ڈریکٹر ڈاکٹر محسن شعیب نے بتایا کہ جانبازوں کا یہ منفرد توفہ کارگرد صابر ہوگا ایک بار استعمال کیے جانے والی یہ جانبازوں سے وائرس صحت عملے کو نہیں لگے گا یاد رہے کہ اجیاد دعویٰ سوسائٹی مجد الحرام کے علاقے میں حج اور عمرہ ظاہرین میں اگاہی پروگرام چلانے والی سپیشل سوسائٹی ہے یہ مختلف قسم کے دعویٰ وہ اگاہی پروگرام کرتی رہتی ہیں حال ہی میں سوسائٹی نے بارہ سو ماسک اور اگاہی پمپلٹ کرونا کے مریضوں میں تقسیم کیے ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی طرف کہ کرونا کا شکار بیوی کو شہر کا پانچویں منزل سے دھکا مصر کے دار الحکومت کاہرہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپارٹمنٹ کی پانچویں منزل سے اس لیے نیچے پھینک دیا کیونکہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا تھا ارب نیوز کے مطابق پچیس سالہ خاتون زندہ بچ گئی اور انہیں ہمسائیوں نے ہسپتال پوچھایا جہاں ان کی ریڑ کی ہڈی کا آپریشن کیا گیا جبکہ ان کے خامد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس معاملے کی تبتیش کر رہی ہے اس آدمی نے پولیس کو بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور وہ ایک دوسرے سے الادہ ہونا چاہتے تھے اور یہ معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب خاتون کرونا کا شکار ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ مجھے متاثر ہونے کا خوف تھا میری بیوی نے تین ٹیسٹ کروائے جو مصبت آئے اور جب میں نے گھر چھوڑنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا جس پر میں نے اسے دھکا دے دیا حکام اب خاتون کے صحتیاب ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تاں کہ وہ ان کا بیان ریکارڈ کر سکیں کہہ رہا کہ این شمس یونیورسٹی ہسپتال کے ہڈیوں کے ڈاکٹر علی مزاد کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت تفتیشناک ہے اور انہیں مکمل طور پر تندرست ہونے میں کئی ماں لگ سکتے ہیں یہ واقعہ لاکڈاؤن کے دوران مصر سمیت دنیا بھر میں ہونے والے گھریلو تشدد کی نشاندہی کرتا ہے مائر نفسیات نرمین جیت کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ باہر نہیں جا سکتے اور گھروں میں قید ہو کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں اور ہر ایک اندیکھے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں ان حالات میں ملجل کر رہنا ہوگا ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں بینکوں میں اید الادا کی تاتیلات کا اعلان سعودی منیٹری اتھارٹی ساما کے مطابق بینکوں اور ترسیلات زر کے مراکز میں اید الادا کی تاتیلات سات روزہ ہوں گی منگل 28 جولائی کام کا آخری دن ہوگا جبکہ 29 جولائی 8 ذلہجہ سے اید الادا کی تاتیلات کا آغاز ہوگا سعودی منیٹری اتھارٹی مملکت میں کام کرنے والے تمام بینکوں اور ترسیلات زر کے معاملات کا نگران ادارہ ہے جسے سعودی کابینہ نے بینکنگ کے امور کے جملہ اختیارات دے رکھے ہیں بیان کے مطابق مملکت میں اید الادا کی تاتیلات کا آغاز 29 جولائی سے ہوگا جبکہ 5 اگست سے معاملات حسب ساپک شروع کر دیے جائیں گے ساما کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ اید الادا کی تاتیلات کے دوران ترسیلات زر کے وہ مراکز جہاں لوگوں کی عام درف زیادہ ہوتی ہے اید کے دوران خصوصی طور پر کھولے جائیں گے سعودی منیٹری اتھارٹی نے ان مراکز کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنی ان برانچوں کے بارے میں تفصیلات فرام کریں جو اید الادا کی تاتیلات کے دوران کھولی رکھنا چاہتے ہیں اتھارٹی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ بینکوں اور ترسیلات زر کے مراکز میں مقررہ ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے تاکہ کرونا کی وبا سے محفوظ رہا جا سکے ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف جو کہ دبائی سے منسلک ہے کہ فلائی دبائی کی چوبیس شہروں کے لیے پروازیں فلائی دبائی نے سات جولائی سے چوبیس شہروں کے لیے شیڈیول پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے الامارات اليوم کے مطابق فلائی دبائی میں کمرشل آپریشنز کے اگزیکیٹیف چیئرمین حمد عبیداللہ نے فلائی دبائی ڈاٹ کام پر بیان میں بتایا کہ بودھ چوبیس جون سے پروازوں کے لیے بوکنگ شروع کی گئی ہے پروازوں کا سلسلہ سات جولائی سے شروع ہوگا بیان کے مطابق شیڈیول کے تحت چوبیس شہروں کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی تاہم نئی پروازوں کا اضافہ بھی جاری رہے گا حمد عبیداللہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ موسم گرمہ کے دوران 66 شہروں کے لیے فلائی دبائی کی پروازیں مہیا ہوں گی تاہم اس کا دار و مدار بین القوامی پروازوں کی بحالی پر ہے بیان میں مزید بتایا گیا کہ فلائی دبائی نے محفوظ طریقے سے خضائی سفر کی بحالی کی تیاریاں کی ہیں کوشش ہوگی کہ فلائی دبائی سے سفر کرنے والے نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات سے انتہا درجے محفوظ رہیں اس سے پہلے فلائی دبائی نے اعلان کیا تھا کہ عدیس ابا سکندریہ المات امان باقو بیروت خرطوم اور تہران وغیرہ کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی فلائی دبائی نے موسم گرمہ کے دوران مزید شہروں کے لیے پروازیں چلانے کا اندیہ بھی دیا ہے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بروٹن میں خاص خبروں کے ساتھ جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو حضرات نے آئے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ